موسیقی 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 کیا کرنا چاہیے سممہ میں؟ کسی بھی طرح کی بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا اگر کام کاج کی شہطر میں آپ کے پردرشن میں کم ہی آ جائے گی تو یہ آپ کی گلتی ہوگی اس لیے اس سممے کی چنوٹیوں کو تو بھلی بھانتی سمجھنا ہی پڑے گا تاکہ انہیں سنبھالا بھی جا سکے کیا نہ کریں سممہ میں اپنے ساتھی سہیوگیوں سے ملتی ہوئے اچھائی سے مو نہ موڑیں ایسا نہ سوچتے چلے جائیں کہ لوگ آپ کا نقصان ہی کرنا چاہ رہے ہیں اپنی زندگی کے دباؤ کو بڑھا کر اپنے لیے پریشانیاں نہ بڑھائیں بلا وجہ کیوں اپنی زندگی میں آپ خود ہی دباؤ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں مت کیجئے ایسا اب ان کا سوال ہے جن کا سوال ہے جوتش گروہ وہ خود کافی کنفیوزنس اور آپ کا سوال ہے انہوں نے ڈیٹیلز بھیجے ہیں اپنے اپنی پتنی کے ان کی پتنی کا نام ہے سپریہ 1 جنوری 92 11.23 پی ایم ڈیلی اور ان کی ڈیٹیلز کہاں پر ہیں ان کی ڈیٹیلز نہیں ہیں ان کا کہنا یہ جب سے شادی ہوئی ہے زندگی میں بہت ساری مشکلیں آ رہی ہیں ان کے بھی کریئر میں پرابلم ہے ان کی وائف کے بھی کریئر میں پرابلم ہے کہیں ان کے من میں کچھ ایسی چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ شادی کے بعد ہی ایسا سب کچھ ہو رہا ہے دل نہیں چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ریلوکیٹ ان کو ہونا پڑا پڑا پڑے کہیں ان کی سوچ غلط تو نہیں ہے یہ غلط طرف تو نہیں سوچ رہے ہیں اپنی پریشانیوں کا سرہ غلط طرف تو نہیں تلاش رہے ہیں سورب جی آپ نے اپنی پتنی سپریہ کی کنڈلی بھیجی ہے سپریہ کی کنڈلی ہے جی کنیا لگن کی اور رشک راشی کی اس کی مہادشہ چل رہی ہے جی کیتو کی اور انتردشہ چل رہی ہے سورے کی مارچ 2018 تک آپ کے کیریئر کی سمجھ سے آئیں آپ کے پیرنٹس کی صحت سے جڑی سمجھ سے آئیں اور زندگی کی وہ تمام پریشانیاں جن سے آپ جوج رہے ہیں ان ساری باتوں کا دوش آپ اپنی پتنی کی کنڈلی پہ مڑ دینا چاہ رہے ہیں ایسا ہوتا نہیں دیکھئے اس بات کو سمجھئے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے شاید غلطی آپ کی سوچ میں ہو رہی ہے سپریہ کی کنڈلی میں کوئی دوش نہیں ہے اس لیے اپنی پریشتیوں سے جوجنا سیکھئے اور انہیں سال کرنا سیکھئے تاکہ پریشانیاں بڑھتی نہ چلی جائیں اور ایک دوسرے پہ یہ لانچن لگا لینا یہ ٹھیک نہیں ہوتا سورا و افسوس اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی آپ کی مند میں ایک بات یہ بیٹھی ہے کہ آپ کی پتنی کی کنڈلی میں دوش ہے جس کی وجہ سے مشکل ہیں دوش آپ کی سوچ میں ہے جتنا جلدی مان لیں گے اتنا ہی جلدی آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی آپ کو سمجھتا ہے مطنور کارک اب آپ کی بات مطنور راشی والے ہی سمجھ لیں کہ تقدیر پر بھروسہ کرنا اور سپنے دیکھنا اچھی بات پر اسی ان اپات میں محنت بھی بڑھ جائے تب ہی فائدہ ہوتا ہے آپ صرف دھن لاب کے سپنے دیکھ رہے ہیں اور اسنتوشت ہوتے چلے جا رہے ہیں کیا کرنا چاہیے سمجھ میں زندگی کی خوشیاں رشتوں سے جڑ کر بنے گی اور آپ کو لوگوں کی بھاوناوں کی قدر بھی کرنی ہوگی ایسے میں لوگوں کی نارازگیوں کو تو دور کرنا ہی پڑے گا کیا نہ کریں سمجھ میں کسی بھی طرح کے جھگڑے کا برا اثر اپنی زندگی پر بلکل نہ پڑنے دیں لوگوں کی ضرورتوں کو بھی سمجھیں اور پیسے کے لیندین میں کسی بھی طرح کی کم ہی نہ آنے دیں کر کراشی والوں کے لیے زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو بھروسہ بنائے رکھنے سے ہی پورا ہو پائے گا آپ کا من اچاٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہی ٹھیک نہیں ہے ایسے میں گلتی ہو جانے کی سمبھاونا بھی بڑھ جاتی کیا کرنا چاہیے سمبھ میں پریشانیوں کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ہی سوچ رہے ہیں اور اس لیے کوئی بڑا پریورتن کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے رشتوں کو سنبھالے رکھنے کی بھرپور کوشش کرنے ہوگی تاکہ زندگی کی خوشیاں آپ کے لیے ہر طرح سے بنی رہے ہیں کیا نہ کریں سمبھ میں صرف کسی پیار کے رشتے کو آدھار بنا کر زندگی کے فیصلے نہ کریں اپنے کام کاج کی اچھائی کو بھی سمجھیں تاکہ کام سے جڑی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو سنبھالنے میں آپ کی اور سے کوئی کمی نہ رہ جائے کام کو لے کر جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو سنبھالنا ہی ہوگا اور اس میں کوئی کمی آپ کو نہیں چھوڑنی ہے سنگھ اور کنیا راشی آپ کے جیون میں کوئی کمی نہ رہے اسی لیے تو ہم آپ کو راشفل بتاتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھنے کا صحیح راستہ دکھاتے ہیں تو کیا کریں کیا نہ کریں نوٹ کیجئے گا سنگھ راشی والوں کے لیے دورستان سے جڑا ہوا اسنتوش کچھ پریشان کر رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا آپ کو پوری طرح سے آفاظ نہیں ایسے میں لوگوں کے پرتی اسنتوش بڑھا لینا بھی ٹھیک نہیں ہوتا کیا کرنا چاہے سمجھ میں رشتوں میں مدھرتہ بنانے کے لیے اپنی اچھائی کو ان پر ظاہر کرنا ہوگا لوگوں کے مطلب کی بات کر لیں اور کوئی اچھی بات کہہ لیں لوگوں کی صرف آلوش نہ کرتے چلے جانے سے تو بچنا ہی ہوگا کیا نہ کریں اس سمجھ میں نیجی جیون میں بنتی ہوئی خوشیوں کو کسی بھی وجہ سے کم نہ ہونے دیں اپنی اچھاؤں کو بہت زیادہ بڑھانے کی بھی گلتی نہ کریں تاکہ جو بھی آج کا سکھ بنا ہوا ہے اسے سمجھنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے کنیا راشی والے پیسے کے لیندن سے پریشان ہیں اپنی آمدنی سے بھی آپ سنتوش نہیں اس لیے بھی بڑھتے ہوئے دباؤ آپ کو اچھے نہیں لگ رہے کیا کرنا چاہیے اس سمجھ میں اگر نیجی جیون کی ضرورتوں کو سمجھ لیں گے تو انہیں سنبھالنا بھی آسان ہو جائے گا لوگوں کی آکانکشاؤں پر کھرے اترنا بھی اس سمجھ میں بہت ضروری ہوگا تاکہ اپنی پراتمکتہ سے ہٹ کر آپ لوگوں کی بات کا مان رکھ سکیں کیا نہ کریں اس سمجھ میں جو بھی کر رہے ہیں اس میں اپنی لگن کو بنایا رکھیں اپنی کوششوں میں کسی بھی طرح کی کمی نہ آنے دیں تھوڑی سی کوشش کرنے سے زندگی کا سکھ اور چین بنائے رکھنے میں کوئی کمی نہیں رہے گی تھوڑی سی کوشش کر لیں گے زندگی کا سکھ چین بھی بنا رہے گا مشکل کھاں کر لیجے کوشش سوال لیتے ہیں سوال ہمارے سامنے ہے رمیش پاول کا جوتش گرو date of birth 5.8.1989 2.30am ان کا جنب ہوا ہے 24 پرگناہ ویس بینگال پرائیوٹ سکول میں temporary teacher کا کام کر رہے ہیں salary بھی بہت اچھی نہیں ہے کب تک permanent ہو پائیں گے اچھی job کا موقع ان کو کب تک مل پائے گا شادی کب تک ہوگی رمیش آپ کی کنڈلی ہے جی میتھن لگن کی اور سنگراشی کے آپ کی مہدشہ چل رہی ہے راہو کی اور انتردشہ چل رہی ہے برسمتی کی مائی 2019 تک آپ بطور ایک private teacher کام کر رہے ہیں اور آپ نے پوچھا کہ permanent job کا ملے گی یا کوئی اور alternative دیکھئے آپ کی جو job ہے وہ temporary ہونے کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ وہ permanent کی طرح ہی ہے stable ہے اس میں کوئی بڑی دکت نہیں ہے جہاں تک کسی alternate job کی بات اگر آپ سوچیں تو ایک سمیں بنتا ہے جی مارچ سے جولائی 2018 کے بیچ پہ اس سمیں اپنی opportunities کو ضرور ٹول لی جیگا کوشش کر لی جیگا کوئی بات بن سکتے ہیں مارچ سے جولائی 2018 کے بیچ آپ کو ایک موقع مل سکتا ہے اس موقع کو مس مت کیجے گا ہماری شبکامنا ہے آپ کے ساتھ طولہ اور مشک راشی شبکامنا ہے آپ کے ساتھ بھی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے امیدیں بھی ہیں امیدیں یہ کہ آپ راشفل جاننے کے بعد کیا کریں کیا نہ کریں دھیان سے سنیں گے طولہ راشی والے یہ سمجھ لیں کہ اپنے کام کا آج کی ستھی میں کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور ڈھونڈنے ہوگی ایسا کرنے سے ہی آپ کو اپنی شمتاؤں کا آبھاس ہوگا اور آپ کی محنت اوہر کر آئے گی اگر کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کا بھی فائدہ اٹھا لیں کیا کرنا چاہیے اس سمجھ میں جب بھی زندگی میں کچھ اچھا کرنے کی پریرنا جگے تو اس سے فائدہ ضرور ہوتا ہے ایسے میں ہر طرح کے وکلپ کو ٹوٹول لینا بھی لابدائک ہو سکتا ہے تاکہ آپ کی محنت کارگر ہو جائے کیا نہ کریں اس سمجھ میں اپنی بہتر ہوتی ہوئی پیسے کی ستھی کو یوجنا بد روپ سے چلائیں لوگوں سے مدد لینے میں یا لوگوں کی مدد کرنے میں اپنے ہاتھ نہ کھینچیں تاکہ رشتوں کی اچھائی کو بنائے رکھنے میں کوئی کمی نہ آئے ورشک رشتی والوں کی اچھائی بھرپور اُبھر کر آ رہی ہے یہ اور بات ہے کہ شاید لوگ اسے اس طرح سے نہ سمجھ پائیں گھر پریوار میں اور رشتوں میں آپ کا اسنتوش بنا رہے یہ بھی سمبھہ ہے جسے سمبھالے رکھنے کی کوشش تو کرنی ہی ہوگی اپنے بھٹکتے ہوئے ویچاروں کو تو سمبھالنا ہی پڑے گا کیا کرنا چاہیے سمبھ میں رشتوں کو سمبھالے رکھنا ہے تو وہ بات کہیں جو لوگوں کو پسند آئے اس لئے اپنی اچھاؤں سے زیادہ لوگوں کی اچھاؤں کو سمجھنے کی کوشش کر لیں تب ہی جا کر آپ ان سے پوری طرح سے جڑ پائیں گے کیا نہ کریں سمبھ میں اپنی اچھی بات کو بھی کہنے میں کوئی گلتی نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کا کوئی اور مطلب نکال لیں یا اسے سمجھیں نہ پائیں ایسے میں اپنی اچھائی ہی بیکار ہوتی چلی جائے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا دنور مکر راشی آپ کے جیون میں ہم کچھ بھی خراب ہونے ہی نہیں دیں گے کیونکہ ہر روز ہم آپ کے سامنے آ جاتے ہیں آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کیا کریں کیا نہ کریں اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کرتے ہوگے تب یہ ساتھ بنا ہوا ایسا لوں سے ننوراشی والوں کے لیے خرچے بھی بڑھ رہے ہیں اور نقصان بھی ہو رہا ہے من بھی دکھی ہے کیونکہ آپ کی کوششیں اس روپ سے فل نہیں دے پا رہی ہیں کیا کرنا چاہیے سمجھیں ساری باتوں کو بھلا کر اپنی محنت کو بڑھانے کی ضرورت ہے کام کاج کی اور دھیان بڑھے گا تو آپ کی محنت اور رنگ لائے گی ایسے میں اپنے من میں بیٹھی ہوئی کسی بھی طرح کی گھوراہٹ کو تو ہٹانا ہی پڑے گا کیا نہ کریں اس سمجھ میں خرچوں کو بھی نہ بڑھنے دے اور نقصان کی ہر پرستیتی کو دھیان پورک سمجھیں ایسے میں لوگوں کی وجہ سے بھی آپ کا نقصان ہو سکتا ہے رشتوں میں اگر کسی بھی طرح کی کمی آ جائے گی تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا مکر راشی والوں کے لئے تقدیر بھی ساتھ نہیں دے رہی اور پیسے کا بھی نقصان ہو رہا ہے اسی وجہ سے رشتوں میں بھی اسنتوش نظر آ رہا ہے اپنے جیون ساتھی سے اور اپنے ساتھی سہیوگیوں سے تالمیل بنائے رکھنے کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے اس سمجھ میں اپنی بھاوکتا کو کابو میں کر لے اور اپنے بڑھتے ہوئے خرچوں کو تھام لے جلد بازی میں کسی بھی طرح کا فیصلہ کرنے سے بچیں تاکہ زندگی کی ستھرتا اور خوشیاں آپ کے لئے بنی رہیں کیا نہ کریں سمجھ میں اپنی بہتر ہوتے ہوئے آرثک ستیتی میں کسی بھی طرح کی کمیاں نہ ڈھونے ایسا نہ سوچتے چلے جائیں کہ لوگوں کا کیا سوارت ہے بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنی بچت کو کہیں خطرے میں نہ ڈالیں اپنی بچت کے لئے خود ہی خطرہ نہ بن جائیں اس بات کا خیال رکھے گا آپ کمورمین راشی اب آپ کی ہوگی بات تو بات میں سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آج کا دن آپ کے لئے کیسا ہے اور اس کے بعد کیا کریں کیا نہ کریں کمورمین راشی والوں کا مند پریشان رہے گا تو اس کا اثر زندگی کی کئی چیزوں پر آ جائے گا ان میں صحت سے جڑی پریشانیاں بھی اوبر سکتے ہیں لوگوں سے دوریاں بن جانا بھی مند کی پریشانی کا ایک بہت بڑا کارن ہو سکتا ہے کیا کرنا چاہیے سممہ میں زندگی کو لاب کی نظر سے ضرور دیکھ لیں لیکن اپنے پیسے کو کہیں فسانے سے بچیں لوگوں کی سہانوبیتی اور سمرتھن میں بھی اس سمیں کمی رہ سکتی ہے اس لیے بھی اپنے ہتھ کو پہچاننے کی بہت زیادہ ضرورت کیا نہ کریں سممہ میں اپنے کام کاج کو آگے بڑھانے کا جو بھی موقع مل رہا ہے اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں اپنی محنت سے ہی وہ سب کچھ کر لیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں سے کسی بھی طرح کی مدد کی امید لگانا اس سمیں ٹھیک نہیں ہوگا مین راشی والے بہت زیادہ سوچیں گے تو من پرشان رہے گا اچھائیں بہت بڑھ جائیں گی تو کسی رشتے پر بھی اس کا اثر آنا شروع ہو جائے گا انسان کی ہر اچھا پوری ہو جائے ایسا ہوتا نہیں ہے اس لیے بھی اپنے بھٹکتے ہوئے ویچاروں کو بہت سنبھالے رکھنے کی ضرورت پڑے گی اپنی چنوٹیوں کو سنبھالنا بھی آسان ہو جائے گا وہی محنت سکھ اور سکون دیتی ہے جس کا لاب ملتا چلا جائے کیا نہ کریں اس سم میں کسی ایسے سپنے کے پیچھے نہ بھاگیں جسے انجام دینا مشکل ہو چاہے وہ کسی بڑے پریورتن کا ویچار ہی کیوں نہ ہو آپ کے مند میں اس لیے زندگی کی پرشتیتیوں کو ویوہرکتہ کی نظر سے دیکھ لیں تاکہ کوئی گلتی نہ ہو جائے بی پریکٹیکل یہ مول منتر ہے آج کے لیے آپ کے لیے تو یقین رکھئے زندگی میں کہ جب بھی آپ جہاں پر بھی خود کو کمزور پائیں گے کوئی طاقت ہے جو آپ کو سہارات دے گی یہ ایک ایسا وشواس ہے جو زندگی میں ہمیں کبھی بھی اکیلہ نہیں پڑھنے دیتا کبھی بھی کمزور نہیں پڑھنے دیتا اور پھر ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ اگر کوئی سمسے آئے تو ہمیں ایمیل کیجئے آپ کے تارے www.astak.com www.astak.in فیلحال ہمیں دیجئے اجازت اور دیش اور دنیا کی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے